بسم اللہ الرحمن الرحیم سکن کیئر بائی ڈاکٹر آئشا گیاس میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے چکن پاکس کے اوپر جسے عام زبان میں لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں اور لاکڑا کاکڑا کے مرز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت غیر ضروری قسم کے کونسپٹس اور میٹس گردش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو غیر ضروری ٹریٹمنٹ اور نامناسق قسم کا سلوک کیا جاتا ہے لاکڑا کاکڑا کو لے کے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں بہت عرصے سے پل رہی ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے توسط سے ان تمام غلط فہمیوں کا آزالہ کیا جائے آپ کو ریالیٹی یعنی سچ کی طرف لائے جائے تاکہ لاکڑا کاکڑا سے ڈرنے کی بجائے اور اسے کوئی اچھوت کا مرض سمجھنے کی بجائے آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف زیادہ فوکس کریں کیونکہ از اسکین سپیشلیسٹ میرا کنسرن یہ ہے کہ جب لاکڑا کاکڑا کے بعد بچوں کے فیس کے اوپر یا باڈی کے اوپر پرمنٹ رہ جانے والے سکارز یا نشان بنتے ہیں تو وہ فیوچر میں ان کے لیے کافی سوشل ایمبارسمنٹ کا باعث بنتے ہیں تو اسکین سپیشلیسٹ ہونے کے ناتے آئی وڈ لائک یو پیپل کیا ویڈیو کو غور سے دیکھیں لاکڑا کاکڑا سے متعلق اپنے تمام کونسپٹس کلیئر کریں اور اپنی فیملی اور ریلیٹیوز اور فرنڈز کے بچوں اور بڑوں کی لاکڑا کاکڑا کے حوالے سے جو بھی پوسیبل ہیلپ ہو سکے وہ آپ کریں اسلام علیکم سکین کیئر بائی ڈاکٹر عیشہ گیاس میں آپ سب کو خوش آمدید میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا اور سب سے بڑا سکین کیئر چینل ہے جہاں پہ قومی زبان میں آپ کو نہ صرف جلد کی مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے بلکہ لیٹس ٹرینڈز اور مختلف قسم کے سکین پروسیجرز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ منتھلی رائس سیشن میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہر مہینے کی پہلی اطوار کو مجھ سے یعنی راکٹر عیشہ گیاس سے براہ راست جس میں آپ کے سوالوں کے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا یہ نیٹ ورک گرو کرے اور بہت سارے دوسرے لوگوں تک بھی ہم اس انفرمیشن کو لے کر پہنچ سکے تو ویورز لاکڑا کاکڑا کا جو مرض ہے یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہے یہ بیماری ایک وائرس یعنی کہ جاندار اورگینزم جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے خورد بینی جاندار چیز کی وجہ سے ہوتی ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہرحال جا سکتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں میں اگر ایک بچے کو چکن پاکس ہو جائے تو باقی بچوں کو بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ جسمانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہوا میں سانس لینا ہے یعنی چکن پاکس کا جو مرض ہے اس کا وائرس ایک ہوا میں سانس لینے سے ایک دوسرے تک پھیلتا ہے اور اس کا مرض سانس کے رستے ہوا میں مایکرو ڈروپلٹس کی شکل میں موجود ہوتا ہے اسی فضاء میں جب وہ لوگ سانس لیں جن کو پہلے لاکڑا کاکڑا نہیں ہوا اور ان کی باڈی میں اس کے خلاف ایمیونٹی نہیں ہے تو وہ ایزیلی اس بیماری کو کیچ کر لیتے ہیں لاکڑا کاکڑا کے مرض میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے بچوں کو یا بڑوں کو جن کو بھی لاکڑا کاکڑا ہے عمومن عام طور پر یہ بچوں کی ڈیزیز ہے اور بچوں میں ایک بچے کو ہوتا ہے تمام بچوں کو پھیل جاتا ہے بچوں کو پہلے بخار ہوتا ہے جو کہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جسم میں دردیں ہونا سردرد ہونا اور بھوک کا کم لگنا یہ بلکل نارمل سی باتیں ہیں لاکڑا کاکڑا میں جو پہلے دو دن دن میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے تیسرے دن کے ساتھ ہی پھر بچوں کو کچھ پانی والے چھالے نوما چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جن کے اردگیرد ریڈ بورڈر ہوتا ہے یا پنک بورڈر زیادہ تر یہ لاکڑے کاکڑے کے جو چھالے یا دانے ہیں یہ جسم کے درمیان والی جگہ پہ یعنی کہ پیٹ اور کمر کے اوپر بننے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر بازوں کے اوپر یا ٹانگوں کے اوپر بھی بن سکتے ہیں اور اسی طرح پھر چہرے کے اوپر آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن سٹارٹ میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ اور کمر کے اوپر اور اسی سٹیج پہ بچے اگنور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جگہیں کپڑوں سے کورڈ ہوتی ہیں پیرنٹس کو نظر نہیں آرہی ہوتی تو فیور کا سورس بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا جل کے مختلف حصوں پہ چکن پاکس کے دانے آنے کے ساتھ ساتھ مو کے اندر یعنی مو کا اندرونی حصہ جس میں تالو کا حصہ زبان اور گالوں کے اندرونی سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی چھالے نما چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ کھانے پینے میں بہت دکت کا باعث بند سکتی ہیں تو بخار کے ساتھ ساتھ پانی کے چھالے بننا اور اس کے علاوہ مو کے اندر زخم بننا یہ چکن پاکس میں قدرے کومن ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر ان میں انفیکشن ہو جائے بیکٹیریل انفیکشن اولدو چکن پاکس ایک وائرس کی بیماری ہے لیکن کسی بھی قسم کا جلد کے اوپر اگر انفیکشن ہو تو اس میں پیپ پڑھنے کا چانس بہرحال ہوتا ہے اور پیپ زیادہ تر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بنتی ہے اگر چکن پاکس کے دانوں میں چھالوں میں کسی بھی جگہ کے اوپر پیپ پڑھ گئی ریشہ پڑھ گیا تو بہت زیادہ چانسز ہوں گے گے سکارنگ کے یعنی گڑھا یا نشان بننے کے تو فیس کی اوپر چونکہ یہ بہت کومن ہے اور اس میں اچھنگ زیادہ ہوتی ہے تو پیشنٹ کیا کرتے ہیں عام طور پر بچے کہ ان کو اگر چہرے کے اوپر کہیں لاکڑا کاکڑا کے دانے تو اسے کھجانے کی کوشش کرتے ہیں کھجانے میں جو وہ پانی کا چالہ ہوگا وہ پھٹ جائے گا اس کا پانی بکھرے گا اور اس طرح اس کے اندر بیکٹیریہ گھسنے کی چانسز بہت زیادہ بھٹ جائیں گے وہاں ریشہ اور پیپ پڑھنے کے چانسز بڑھیں گے زخم بن جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے بہت ٹیریبل کنڈیشنز میں بچے کلینکس میں دیکھے جن کے بہت بڑے بڑے پیپ بھرے دانے یا زخم ہوتے ہیں جو کہ لیٹر آن پھر سکارنگ اور نشان بننے کا باعث بنتے ہیں تو ہمارے پاس اکثر پیرنٹس اس سٹیج پر بچہ لے کر آتے ہیں جب آلڈری پیپ والے زخم بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں یا سکارنگ ہو گئی ہے زخم ٹھیک ہو گئے لیکن پیچھے نشان یا گڑے بچ کے اس سٹیج کی اوپر ہم بہت زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے یہی سجیسٹ کروں گی کہ چکن پاکس اگر کسی کو نکل آئے بچوں کو بڑوں کو تو آپ ارلی سٹیجز کی اوپر اس کو مینج کریں کوشش کریں کہ اس کے اندر انفیکشن نہ ہو اگر انفیکشن ہو بھی گیا ہے تو ڈاکٹر کو دکھا کے اس کے لئے پروپر دوائیں تجویز کروائیں تاکہ وہ انفیکشن جل سے جل ٹھیک ہو سکے بچوں کو کھجانے سے منہ کریں اور کھجانے سے منہ کرنے میں کچھ انٹی ایلرژک دوائیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑھ لیجئے جو گھر میں دینے کے لئے سیف ہیں بچوں کو آپ انٹی ایلرژک کے طور پر سیرپ فارم میں دے سکتے ہیں تاکہ بچے کھجائے نہیں اگر بچہ کھجائے گا نہیں آپ پیپ کو جلدی سے مینج کر لیں گے یا پڑھنے نہیں دیں گے تو بہت اچھے چانسز ہوں گے کہ فیس کے اوپر سکارنگ یا نشان نہ بنے اب نیکس قویسچن یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر ہونے کے ناتے چکن پوکس کے ساتھ اتنے کنسرن کیوں ہیں اگر یہ انفیکشن خود بخود آتا ہے اکثر لوگوں کو لگتا ہے پرانے زمانے سے چلا آرہا ہے سب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو ہم اتنے کنسرن کیوں ہیں ایس ڈاکٹرز ہم چکن پوکس کے بارے میں اتنے کنسرن اس لیے ہیں کہ اس کی کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو عام عوام کو نہیں بتا سو چکن پوکس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں سٹارٹنگ فرام برین اگر چکن پوکس کا انفیکشن خون کے رستے شامل ہو کر آپ کے بچے کے یا بڑوں کے برین میں داخل ہو جائے تو وہاں پہ گردن توڑ بخار یا ایون جھٹکوں کا باعث بن سکتا ہے اگر دماغ کا حصہ اس انفیکشن سے متاثر ہو جائے تو اسے ہم اپنی زبان میں انکیفلائٹس کہتے ہیں جس میں انسان غنودگی میں بھی جا سکتا ہے جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اور یہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گردن توڑ بخار ایک ایسی بیماری ہے جس میں کہ بچے کی گردن کے پٹھے بہت زیادہ اکڑ جاتے ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے دوسری کامپلیکیشن جو چکن پاکس کی دیکھی گئی ہے وہ ہے پھیپروں کے اوپر یعنی چکن پاکس کا وائرس آپ کے پیشنٹ کے لنگز میں جا کے بہت تباہی مچا سکتا ہے نمونیا کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کر سکتا ہے نمونیا میڈیکل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں جب پھیپروں کا کچھ خاص حصہ ریشے سے بھڑ جائے سٹارٹ میں نمونیا کا پیچ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں لنگز میں کچھ خاص قسم کی انفلمیشن ہو جائے اور ایز اہول پیشنٹ کو علامات کیا آئیں گی جو آپ پہچانیں گے وہ ہوگا سانس میں رکاوٹ یعنی بچے کو سانس لینے میں دکت شروع میں آ سکتی ہے اگر چکن پاکس پیچیدہ ہو گیا بچوں میں بڑوں میں جب سانس لینے کی پیچیدگی آپ نوٹ کر لیں سانس لینے میں دکت آپ نوٹ کر لیں تو then there is no time to stay home it's an urgency you have to have a hospital admission for that patient اس کے علاوہ چکن پاکس کے پیشنٹ میں اگر کچھ بھی غیر ضروری علامات کچھ غیر معمولی علامات آپ کو نظر آتی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتائیں تو ان کے علاوہ اگر کوئی بھی اور علامات ہوں آپ لازمی طور پر پیشنٹ کو ڈاکٹر سے اسیس کروائیں تو یہاں تک ہم نے بات کی چکن پاکس سے ریلیٹڈ پہ چیدگیوں کی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ چکن پاکس میں عام طور پر نظر کیا آتا ہے پھر ہم نے بات کی چکن پاکس کی پیشیدہ علامات کیا ہو سکتی ہیں اب ہم بات کریں گے کہ آخر گھر رہتے رہتے ہیں ہم اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں